موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیتو ویورز کیسے ہیں آپ ایموک کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور خوشباش ہوں گے اللہ تعالیٰ کی فضل کرم اور صبر و شکر کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جیسے کہ آج عید کا پہلا دن ہے اور آپ سب کو ہماری طرف سے عید العظام بہت بہت مبارک ہو تو جی آج ہم شاور نمکین گوشٹ بنا رہے تھے تو چلیں آپ کے ساتھ رسپی شیئر کرتے ہیں دو کلو ہم نے بیوش لیا ہے جس کو پر درمیانی سائز میں کٹ لیں اور تین سے چار عدد ٹیمانٹر لیے ہیں اور دو سے تین عدد ہری مرچ ایک بیمو لیسن کالی مرچ سیووی اور ایک چمچ نمک یہ رسپی بننے میں بہت آسان ہے اور بہت لذیذ بنتی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تیل کرم کرنے کیلئے رکھ دیں گے جیسے ہی تیل ہلکا سا کرم ہو جائے گا تو لیسن ڈال دیں گے جیسے ہی پہلے یہ سٹ کی س Schr یہ پہلےrad پہلے غوش سوال جو خرق ہے کھلو ایسا بھی تو ایسا جو کھلو ایسا جو کھلو ایسا موسیقی 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 گوش میں پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور ٹیمارٹر نے بھی اپنا سارا پانی ریلیز کر دیا ہے اسی طرح ہم اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیں گے اور اس کو جوش آنے دیں گے جیسے ہی اس کو جوش آئے گا ہم گیس کی آنچ کو سلو کر دیں گے اور ہلکی آنچ پر اس کو تقریباً چالیس سے پینتالیس منٹ تک ہلکی آنچ پر اس کو پکائیں گے تو چلیے ڈکن لگا کے اس کو پینتالیس منٹ کے لیے ڈکتے تھے ہیں گوش ہمارا تکریباً گلنے والا ہے اس کے لیے کہ ہلٹی اس سے الگ ہو رہی ہے اب اس پیس کر دیں گے اور یہ سارا پانی ڈرائی کر دیں گے پانی سارا ڈرائی ہو گیا ہے اس کا اور تیل کی اچھا خاصہ اوپر آ گیا ہے اب لانس میں ہم اس میں ہری مرچ ڈال دیں گے کٹی ہوئی ہری مرچ چامٹ کر دیں گے اور ٹیسٹ کے لیے تھوڑی سی کالی مرچ کٹی ہوئی یا پسی ہوئی تھوڑی سی یہ ڈال لیں اور تھوڑا سا لیمونے چوڑ لیں اس میں اب اس کو سلف کریں دعاوں میں یاد رہتیں نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ